پانی کے اوپر بنے بڑے بڑے بریجز کی کنسٹرکشن کے دوران انجنئرز کے لیے سب سے مشکل چیلنج خود پانی ہوتا ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین ہم پتا نہیں کتنے بریجز کے اوپر سے روزانہ گزرتے ہیں لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس میں چھپے کنسٹرکشن کے ماسٹر پیس پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے بریجز کی کنسٹرکشن بیلڈنگ کے مقابلے میں حد سے زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ بیلڈنگز کا لوڈ تو اسٹیبل رہتا ہے جبکہ بریجز کا لوڈ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا بریجز کو ہر وقت لاکھوں ٹن وزنی لوڈ برداشت کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی ایسا لوڈ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر رہا ہو جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے بریجز اور فلائیورز کی امپورٹنس بھی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ امپورٹنس اس ٹائم پر مزید بڑھ جاتی ہے جب بریجز زمین پر نہیں بلکہ پانی کے اوپر بنے ہوں جہاں زمین پر بریجز کی کنسٹرکشن میں ورکرز کو مشکل ترین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں پانی پر بریجز کی کنسٹرکشن میں دس کنا زیادہ چیلنجز آتے ہیں پانی پر بریجز بنانے میں ایک ایک انچ کیا ایک ایک میلی میٹر بھی پہلے سے کیلکولیٹڈ ہوتا ہے چونکہ اگر ایک بھی میلی میٹر کی گلتی ہوئی تو عربوں روپے اور لاکھوں جانے ایک ہی جھٹکے میں ٹھیر ہو سکتی ہیں چاہے گھر کی کنسٹرکشن ہو بلڈنگز کی یا پھر بریجز کی ان سب میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے ان کی فانڈیشن جیسے فانڈیشن کے بغیر کوئی بھی سٹرکچر نہیں بن سکتا ویسے ہی فانڈیشن کے بغیر بریجز کی کنسٹرکشن بھی ممکن نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گہرے سمندر اور دریا پر بنے بریجز کی فانڈیشن تو پانی کے بھی اندر ہوتی ہے لیکن پانی کے اندر یہ فانڈیشن آخر بنائی کیسے جاتی ہیں کیسے لہروں کے نیچے اربوں لٹر پانی میں یہ کام انجام دیا جاتا ہے اور سمندر کے اندر بنی فانڈیشن کیسے اتنی مضبوط ہوتی ہیں جو پانی اور لہروں کے پریشر میں بھی ایک دم بریجز کو مضبوطی سے پکڑے رکھتی ہیں یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں پانی میں کنسٹرکشن کرنے کے لیے انجنئرز کا سب سے پہلا ٹاسک ہوتا ہے پانی کی گہرائی دیکھنا اور ساتھ ساتھ پانی کے نیچے جو زمین ہے اس کے بارے میں انفورمیشن کھلیکٹ کرنا پانی کی گہرائی کتنی ہے پانی کے نیچے زمین پتھریلی ہے یا ریتیلی یہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے پروفیشنل اسکوبا ڈائیورز سمندر کے باٹم تک جاتے ہیں اور کئی ہفتوں تک صرف انفورمیشن کھلیکشن کا کام ہی چلتا رہتا ہے اگر پانی کم ہوگا تو فاؤنڈیشن کی کنسٹرکشن بھی آسان ہوگی لیکن اگر پانی گہرہ نکلا تو ورکرز کی جان کو خطرہ بھی ہوگا ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کاؤسٹ اور محنت دونوں دس گنا زیادہ بڑھ جائیں گی انفورمیشن کھلیکشن کے بعد جو فیز آتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنڈ ہوتا ہے کہ آخر اب اسٹرکچر بنانے کے لیے پانی کو اس جگہ سے کیسے ہٹایا جائے جی ہاں چاہے پانی کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو جس جگہ فاؤنڈیشن بنانی ہوتی ہے اس جگہ سے پانی ہٹانا پڑتا ہے لیکن اتنا گہرا پانی آخر ہٹایا کیسے جائے انجنئرز نے اس کے بھی تین میتھرڈ نکال رکھے ہیں سب سے پہلا اور سب سے پرانا میتھرڈ کوفر ڈیم کہلاتا ہے یعنی جس جگہ کنسٹرکشن ہونی ہوتی ہے اس جگہ پر چاروں طرف اتنی مٹی ڈالی جاتی ہے کہ وہ پانی کے لیول سے بھی اوپر ہو جائیں جب چاروں سائیڈز بلوک ہو جاتی ہیں تو بیچ سے پانی نکال کر اس کو خشک کر لیا جاتا ہے جہاں کنسٹرکشن کا کام اب آرام سے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائیڈز پر ڈالی گئی مٹی نرم ہو جاتی ہے اور پانی کا پریشر ڈیم کی وال کو توڑ کر کنسٹرکشن سائیڈ میں داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ورکرز کی جان کو بھی خطرہ رہتا ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوفر ڈیم مٹی سے نہیں بلکہ لوہے کی شیٹ سے بنایا جاتا ہے یعنی لوہے کی شیٹ ایک ایک کر کے مشینز کی مدد سے پانی میں ڈالی جاتی ہیں جو ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے کنسٹرکشن کا کام ختم ہونے پر نورملی کوفر ڈیم کو ہٹا دیا جاتا ہے فاؤنڈیشن بنانے کا دوسرا میتھرڈ کیس آنس کہلاتا ہے اس طریقے میں فاؤنڈیشن پہلے زمین پر بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو کسی شپ کی مدد سے اس جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کو انسٹال ہونا ہوتا ہے اب چیلنج ہوتا ہے اس کو پانی کے اندر ڈالنے کا کیونکہ یہ فاؤنڈیشن ایک باکس جیسی ہوتی ہے جو نیچے سے بند اور اوپر سے کھولی ہوتی ہے اگر اس کو ایسے پانی میں ڈالا گیا تو یہ پانی کے اوپر ہی تیرتی رہے گی جیسا کہ یہ گلاس پانی میں تیرتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فاؤنڈیشن پانی پر فلوٹ نہ کرے اس کے لیے انجنئرز کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے اگر پانی زیادہ گہرا ہوتا ہے تو پہلے شپ کی مدد سے بڑے بڑے پتھر ڈال کر پانی کے نیچے زمین کی بھرائی کی جاتی ہے اور پھر کیسون کو پتھروں کے اس پہاڑ پر شپ کرینز کی مدد سے رکھ دیا جاتا ہے اور آخر میں اس کے اندر اوپر سے کانکریٹ ڈال کر اس کو اور زیادہ وزنی اور مضبوط بنا دیا جاتا ہے لیکن اگر پانی اس سے بھی زیادہ گہرا ہو تو پھر کیا کیا جائے اس کے لیے فاؤنڈیشن بنانے کا تیسرا میتھرڈ استعمال کیا جاتا ہے مدد سے کانسٹرکشن سائٹ پہ پہلے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے پلین یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان پائپس کو پانی کے نیچے زمین میں دھسایا جائے لیکن دھسانے کا کام آخر ممکن کیسے ہوگا یہ پائپ اتنے ہلکے تو ہوتے نہیں کہ ان کو اتنی آرام سے زمین کے اندر دھسایا جا سکے آخرکار ایک ایک پائپ ہزاروں ٹن وزنی ہوتا ہے اس کے لیے اسپیشل قسم کے بڑے بڑے ہیمرز شپ پر انسٹال کر کے کانسٹرکشن سائٹ پہ منگائے جاتے ہیں جو ان پائپس کو لگا تار ٹھوک ٹھوک کر زمین میں اتنا زیادہ دھسا دیتے ہیں کہ اب بڑی بڑی لہرے ہوں یا سمندری طوفان ان پائپس کو ایک میلی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے اب پانی کے بیچو بیچ ایک مضبوط اور ٹھوز فاؤنڈیشن تیار ہے جس کے اوپر بریز کی کانسٹرکشن کی جا سکتی ہے لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جتنا آسان یہ کہنے اور سننے میں لگتا ہے اس سارے پروسیس میں سالوں کی محنت اور کئی جانے بھی گوائی جاتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں زمین اور پانی پر بنائے گئے دنیا میں دس سب سے زیادہ لمبے دھرین بریجز نمبر ٹین یو ایس میں موجود 1979 میں کمپلیٹ کیا جانے والا یہ بریج مینشیک سوائم بریج کے نام سے مشہور ہے جس کی لمبائی 36 کلومیٹرز نمبر نائن دو ہزار سترہ میں کمپلیٹ ہونے والا یہ بریج چائنا میں موجود فوان میٹرو بریج کے نام سے جانا جاتا ہے جو ٹوٹل 37 کلومیٹرز لمبا ہے اس بریج کو بنانے میں 13 سالوں کا ٹائم لگا تھا نمبر ایٹ 1956 میں کمپلیٹ ہونے والا یہ بریج یو ایس میں لیک پونچر ٹرین کوزوے کے نام سے جانا جاتا ہے اس بریج کی لمبائی 38 کلومیٹرز گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق پانی پر بنایا گیا یہ سب سے بڑا بریج ہے نمبر سیون دو ہزار دس میں کمپلیٹ ہونے والا یہ بریج چائنا میں موجود بیجنگ گرینڈ بریج کے نام سے مشہور ہے جو ٹوٹل 48 کلومیٹرز لمبا ہے نمبر سکس تھائیلینڈ میں موجود یہ بریج 55 کلومیٹرز لمبا ہے جو بینگنا ایکسپریس وے کہلاتا ہے نمبر فائیف دو ہزار آٹھ میں کمپلیٹ ہونے والا وائنن وائے گرینڈ بریج چائنا میں موجود ہے جو 80 کلومیٹرز لمبا ہے نمبر فور دنیا کا چوتھا لمبا بریج بھی چائنا میں ہی موجود ہے جو کینج گرینڈ بریج کہلایا جاتا ہے اور یہ بریج 106 کلومیٹرز لمبا ہے نمبر ثری صرف چار سالوں میں کمپلیٹ ہونے والا یہ بریج بھی چائنا میں موجود ہے جو ٹیانجن گرینڈ بریج کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بریج 114 کلومیٹرز لمبا ہے نمبر ٹو دنیا کا دوسرا لمبا ترین بریج ون ففٹی سیون کلومیٹرز لمبا ہے جو تائیوان میں موجود چینگوہ وائرڈک کے نام سے مشہور ہے اور اب نمبر ون دنیا کا سب سے لمبا ترین بریج چائنہ میں موجود ہے جو صرف پانچ سالوں میں تیار کر لیا گیا حیرت انگیز طور پر ون سکسٹی فائف کلومیٹرز لمبا ہے اس بریج کو بنانے میں دس ہزار ورکرز ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے اور اس پر ٹوٹل چھے سو چالیس ارب روپےوں کا خرچہ ہوا امید ہے اس ویڈیو سے ملنے والی جانکاری آپ صرف اپنے آپ تک ہی نہیں رکھیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو بھرپور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس دینے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں